اب دوسری بات پر آئیے الہولا دین حق یہ دین حق کیا ہے نظام زندگی اس کا بھی ارتقاء ہوا کہ نہیں ہوا اب یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے جو لوگوں کے موضوع ہے وہ اس پر دلچسپی نہیں ہے ایک دمانہ تھا کہ ہمارے آباؤ ادعات رہتے تھے غاروں میں اور غار کا معاملہ کیا تھا کوئی نظام اور خائم کوئی منسپلیٹی کوئی سڑکوں کی اوپر ہر ایک آزاد کا جو جائے کرے یہ درہ نور دیم جو آزاد اگلی سٹیج آئی قبیلے کا تصورہ ایک قبیلے کا شیخ ہے جب اس قبیلے کی آدمی ہے قبیلے کا ایک نظام ہے ستارے قبیلے کا حکم ماننا ہوگا ہمارے قبیلے کا یہ نواز ہے یہ نسم میں جنید ہے یہ نوایت ہے کرنے ہوئے یہ گویا کہ تمدن کی طرف پہلا قدم تھا تمدن یہ دو الفاظ ہے تحزیم اور تمدن یہاں بات تمدن کی ہوئی اور اگلی روڑ جو کرایا ہے پہلے قدم پر آزادی آزادی آنی آن یہاں کچھ سے کچھ جگڑ بند شروع ہو گئے تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو اور اس کی جو رس میں ہوئی ہے اگلا دور آیا ایک قبیلے نے اپنا شہر بھی بنا لیا ایک گند فصیل بھی کچھے چلی اپنے نظام کو مستقبل کر لیا ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا مکہ ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا جب میسل ہوئی ہے وہاں کوئی نیسل کرتا سوائے قرشی کے یا قرشی کا حلیف یا قرشی کا غلام یا قرشی کی امان میں آ جائے تو نہیں سکتا بھر کہہ وردہ نہیں اثر وائز اس کی کوئی سیفٹی نہیں لیکن پھر اگلیس نہیں جائے کئی قبیلے ایک جگہ جوا ہو گیا ہم نے آئے گے بھئی یہاں پر اب جب یہ معاملہ ہوا تو سوال پیدا ہو گیا ایک چیز کا آغاز ہوا گیا وہ سمجھ لیجئے concept of constitution پھر ہر قبیلہ تو unit ہے اس کا اپنا سردار ہے اس کا سردار ہے اس کا سردار ہے اپنا اپنا نظام ہے آپس میں interaction کس بنیاد پر ہوگا اگر ایک شیل میں لہنا آئے تو کچھ چیزیں تیکر نہیں پڑے گی آپ حیران ہوں گے مدینہ پانچ قبیلے سے تین یہودی اور دو اصل عرب اور صرف حضرہ چکے یہودیوں کا بھی کچھ نظام اپنا تھا ان کے ہاں سردار بھی تھے اور ان کے ہاں مفتی بھی تھے علماء بھی تھے اور آپ کے ماننے والے بھی تھے یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاں یہ تیر تھا کہ اگر عوش کا کوئی نوجوان کسی خدنجی کو قتل کر دے گا تو تین گناہ دیت دینی ہوگی ٹری ٹائمز بلڈ بنی اور خدنجی تو بھی کرے گا عوشی کو تو وہ دھڑ دینی پڑے اب آپ سوچئے کسی عوشی نوجوان کا خون نہیں کھولتا ہوگا یہ میرا بلڈ جو ہے یہ ایک تہائی قیمت کا ہے اس خدنجی کے مقابل میں but if you have to live here you have to accept اس کے بعد انگلی سی جائے اب امپیرز لاید ہوئی امپیرز ایرانی امپیرز کئی سو سال سے یہ عرب کے سیمال میں دو امپیرز تھے کئی سو سال سے ادھر ایرانی امپیر دی سیسید امپیر اور ادھر دی رومن امپیر یہ امپیر اب کیا تھے اب فوجے بنائی گئی اب بحل کھڑے کیے گئے فوجے کیونکہ تربیت یافتہ ہیں مسلح ہیں فوجی ہیں اور انہوں نے بادشاہوں نے عوام کی گردروں پر اپنی بادشاہی کا اپنی خدائی کا تقصر کھا زند محنت کرے گا مزارے احس کرے گا جاگیدار اور بادشاہ اور ذرا کسی نے سر اٹھایا فوج سر کو چلے گی تمہارا یہ بیچارہ بیٹھا ہوا پھر کر گیا کے اوپر یہ کپڑا مل رہا ہے اتنا جاتے میں جنا پڑے گا ٹیکس نہیں دوگے گھڑی ہے لیجنڈز رومن لیجنڈز موجود ہے اب اتنوارا سر ختم جائے گا اب یہ نظام جب یہاں سکھایا ہے تو یہ سمجھئے ظلم کی حد ہوگا عام انسان غلام مقبور مظلوم کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں جاگیداروں کے ملچڑے احس بادشاہ کے بھیل مشرق و مغرب کا نصفانی حسن جمع کر دیا گیا قدیزوں کی فوجے کی فوجے موجود ہیں یہ ہے وہ وقت جب کیوں سمجھئے کہ نظام کی سختی جکڑ بندی اپنی انتہاں کا پہنچ گئے کہیں کسی کسانوں نے ریورٹ کی ختم کر دی گئے کہیں کسی اور ریورٹ کی ختم کر دی گئے وہ تو اٹھنا مشکل ہوتا تھا یہ وقت تھا جبکہ اب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات دوڑ کیجئے خدا کے لیے اس کے بعد سے لے کے آج تر انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے اس نظام میں ہم تکڑے ہوئے ہیں آج کا نظام کیا ہوئے جو آپ کی حکومت ہے قردے کی نصاب میں پڑھا جائے گا آپ تو مجبور ہیں آپ داخل کر دی گئے اس کے بعد آپ کے پر ہاتھ میں کیا ہے وہ تو جو پڑھائے گے وہ پڑھے گا کون بنائے گے ان کے کریکلم کون بنائے گے ان کے حضور کی کون نصاب بنائے گے اب جو دھویا جا رہا ہے مارکنی صاحب کو بورے تکڑے میں پورے عالم اسلام سب سے بڑھ کر سون دی ہے اسلام اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک ہے پاکستان نکالو تم اپنے کورس سے read history as history نہیں اتنیسی ideology کے حوالے سے مت پڑھو یہ سارا اب کیا کریں ہوں کہا لے جائیں بچوں کو گاروں میں بت کر دیں آپ اپنے گھر میں ٹیڈی ویژن نہیں لائیں گے بچے کہیں بار جا کے دیکھے گا پڑھ والے کی دکھا پر دیکھے گا دودھ والے کی دکھا پر دیکھے گا پڑھ والے کی گھر دیکھا جائے گا you can't do anything مجبوری مجبوری جب تک نظام نہ بدلو جو شاہ علی اللہ دیل بھی کہتے ہیں جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے رتیہ کیا نکالتا ہے ایک طرف دولت کے امبار ہیں گلچھرے ہیں عیاشیاں ہیں عیش ہیں بلٹ روف گاڑیاں ہیں محل ہیں اور ایک طرف بھوک ہے فاقہ ہے اور بڑا فیارا لفظ استعمال کیا ہے انسان کی حیثیت باربرداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی ہے وہ انسان رہتے نہیں صبح سے شاہر تک کبھر توڑ جانے والی محرد جو کر رہا ہے اور پھر بھی دو ہفتی روڑی پوری نہیں سلنی آپ تو وقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے رو لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر خود حضور نے فرمایا قادل فقرہ یہ پونہ کفرہ فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہتا دیتا ہے انسان کو یہ فقر نہیں جو خودکشیہ کے بارا ہے یہ فقر ہے جو نہیں مہا آپ نے تین بچیوں سے ہوئے تاکر اور ریل کے انجل کے ساتھ نہیں کوتی تو وہ کہتے ہیں جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے ایک تلوار ہے دو دھاری ادھر بھی کٹتے ہیں ادھر بھی کٹتے ہیں اگر دسٹریبیوشن او نیولز کا انداز غلط ہے ایک تلف انبار ہوں گے Unknown نتیجہ کیا دیکھ لگا ایاشیاں ہوں گی بدناسیاں ہوں گی دلچبریں ہوں گے سب کچھ ہوگا کہ نہیں ادھر بھی کٹا افلاقی طور پر کٹ دیا ادھر بھوک ہے فاقہ ہے تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فرید ہے غم روز دار کے کہاں خدا کہاں آخرت کہاں قرآن کہاں کی فکر اس کو بچارے کو وہ تو بار بڑھتا ہے کہاں اونٹ ہے کونوں کا بیل ہے nothing more than that میں اسی لئے کہتا ہوں شاول اللہ دیلوی کے بارے میں نے کہا تھا ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پڑے بہت ہائٹ پڑے یہ ہے وہ مسئلہ جبکہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے اب یہ میں نے آپ کو بتایا دین حق صرف قرآن پر نہیں بنے گا الحدہ و دین الحق نے اس میں درمیان میں واو کونسا ہے اس کو کہتے ہیں واوے عطف اور واوے عطف کا تائدہ ہے یہ معطوف اور معطوف علی میں مغائرت پیدا کرتا ہے میں اور وہ یہ اور جو ہے تو میں اور ہوں وہ اور ہے اور تو دو تو الہدہ اور دین حق یہ ایک نہیں ہے دو ہے الہدہ اس دین حق کے دنیا اور اس کا دھانچا اور دھانچا سارا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا آپ کو نماز کا نظام نہیں بن سکتا مغیر سنت کی اور حدیث کی اور نظام کیا بنے گا اور جنہوں نے حدیث سے امت کا رخ موڑا ہے پھیرا ہے میرے دردی بہت بڑے ظالم لوگ تھے بہت بڑے ظالم لوگ آج بھی فتہ پھیل رہا ہے پرویزیت ہو مشرقیت ہو یہ سب کیا ہیں ہمارے آن آج بھی موجود ہیں لوگ نے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں ہم حضیر دیمان تھے اہلِ قرآن